ترہ سال پہلے حضرت ابو طالب ہوتا ہے ٹھیک ہے ہجرت تو ساتھ سال بعد ساتھ تیگری جی فتح خیبر ہوئی تے خیبر دی فتح تو بعد حضرت ابو رہرہ کرمہ پڑھے جلا حضرت ابو طالب دی مفات تو دس سال بعد مسلمان ہوتا ہے انہوں کی بتا جا جا پتا ہی آنگی کا لگتا ہے انہوں نے ایک روایت پہنچی لیکن پایا درائے تھے جو پوری نہ ہوتے تو انہوں پہ بند آندہ جناب علی ایک مکان بے کیا بلے بلے بنے رہے بڑے اللہ اتھے ممتی بڑی اللہ صبح آناللہ تے تھلے نہ کوئی کاندھ تے نہ کوئی تھام بنیا نہیں جا سکتے پایا درائے تھے جو پوری نہیں اتر دی کہ تھلے کچھ ہووے گا تو چھو کچھ بنے گا اے جی میں پایا درائے چھ پوری نے نہیں اتر دی یہ دو مندہ تیری رفی پایا درائے تھے جو پوری نہیں اتر دی یہ لگا لوگیں منو وی فون نے سنتا جانے کہ وی مندہ تیرنا موطر بدی سی جو کمدہ کتا ہے وی مندہ تیر کے رکمان ایک زندہ سی کرا بندہ موچھ رندہ سی کنے مندہ دو مندہ تیر پوری طریقہ جنہوں نے ہی کہ سرسراتا ہوا تیر گیا سرسراتا ہوا سرسران دیو شاہد ہے جنہوں نے ہوری ہوئے ٹھیک ہے آخر تیر نوں بنایا ہے سنداز نرجندہ جنہاں آگے جا کے لگے جنہاں دو مرندہ ہے وہ دی کمان کٹی سی چلانوڑا کی سی مزائل سی اور بندے بچوں بچ سڑ دےنے ہیں تم انہوں فون کر دےنے اور اسے گڑی بار بندہ پارک کر جائے گڑیاں رکھ جائیں انتہاں میں گیتی ہے انہوں جا کے آکھو جیتی گٹی ہے پھر طرح کر بندے جائیں ترے کوئی دے پھرے کوئی اجاد بلو جنہوں جاندے تھوڑا بہتا وہ ایک مجلس جا کرنا کہاں میں سچی گل بیا کرنا تروں مولوی دے سرطے قرآن ہوئے مرے تون تر جڑاں نا تھے کہ منو تن کیوں کر دے اگر کسی زاکر آکھ ہے دو مندہ تیر ہے بکواس ہے سدھی بکواس ہے کوئی دو مندہ تیر کا دن جی بنے آن لچے لیا کے لئے جی اچھا جی پتا نہیں کسی ہے میں نے فون جاندے لے اہل سنت وال جماعت میں فون جاندے لے کہ یہ توڑا سارا افسان ہے دیو بندیاں دے لے تاہیاں کنٹے ہیں دا کام میں سارا کربلا دا جاند تاہیاں کنٹے ہیں دیو بندیاں دے لے تینا سیاں صبح ایشور دوپیر ایشور تشام ایشور اینا داستان بنائیے نمی چوڑی ایک چھوٹ نکل جانا ایک بھی ساری گھر چھوٹ بڑ جاندی تو یار بولو دو مندہ تیر تو انہوں کا اگڑا ہویا ہی تاکھ نہیں اے جو آن دنے کوڑو آن دنے کوئی اکل کام کر دی ہے دو مندہ تیر بند دے نہ بند دے نہ چل دے اگے گلہ بیکھو میرے مولاد ان کو اٹھا میں پریشانی مکان میں مینے نہیں بھیلنی آیا میں پریشانی مکان آیا میں سمیدار بندا ساڑھی قوم بتنام پہ یوں دی ہے نیٹ تے چیزیں چڑھ گئیں نیٹ تے نیٹ تو دوارہ جواب آ رہے ہیں ساری تو ہاں گاڑی بنائی ہے دل کرے پرسو لوکا کھنا علیہ سگر ہی کوئی نہیں سی پھر لوکا کھنا علیہ سگر دھارہ سال دا سی پھر اصل گل کیئے اصل گل لے وے کہ مولا فرما دے میں کہ اپنا پیغام جس قاسد کے حوالے کرو سوچ کے کہو کہیں کو اپنی بے وکوفی سے تمہارا پیغام بگاڑ کے آگے میں اس نہ کر دے یا بات ہے یار خدا بھی قسم لاکی بھی سوچ کے پیچھو جن کرے تو ساتھ گوجہ کھے ہوئے وہ دے اپنی زبان ہے اور گوجہ کھے گا صرف گل سینس لیس ہون دی گل جہالت دی گل آنپاڑ ہون دی اور کوئی گل نہیں انہیں مداز سے نگل کی میں اپنے بذبتہ تحفظ کرنا ہے کسی نے میں نے کوئی گرد نہیں میرے سامنے قرآن ہے جو میں حسد تو کر رہا تھے میرے دعانت ہے کوئی روڑا نہیں میں نے فون گیا پنیا سنیا تھے کن تب گیا میرا انہیں گیا کہ یہ دعا مندہ تیر کسی تھی میں کوئی نہیں سی میرے قول مقتدیاں سینٹی کتابانہ حوالہ موجود ہیں کنیاں سینٹی جب پنجی علامہ دا حضرت علیہ السگردی شہادت لکھے موجود ہیں پنجی علامہ دی پڑے لکھے موجود ہیں جب سینٹی مقتدیاں کتابانہ موجود ہیں کسے اتوچ بھی نہیں تیر دو مندہ لیں جیڑا میں پڑھ سکے ہوئے بھے کہ حضرت علیہ السگردے قد تو تیر لمبا سی بچھوڑو حضرت علیہ السگردہ جنہا قد سی اوہے تو تیر لمبا سی ترے نوکہ والا تیر سی اوہ ترے نوکہ دی بجاتوں گلچ درمیان دی نوک لگی اتلی نوک کانگوڑ لگی تیسری نوک اتلی نوکہ بھی لگی ہے حضرت امام حسین در بازوچ بھی لگی اوہ دو منہ گل میں تو دس نہ ہویا کی صرف اپنی سینٹ کاملی بندہ نہیں کرتی اپنے گل کرنے گا کدھوں پڑی ہو بیتتا ہیں میں دس نہ ہویا کیا غرمنہ دو طلب کی تا گیا ہے مختار دے دربارج اے میری زمداری میں پوری کرنے دو منہ گل سنی دوست پرکل پریشان نہ ہوتے ساڑی دتراز نہ کرنے کوئی گل نہیں مختار سکتی نے بدلے لینے اہلِ بیت دیا دشمنہ کو یہ دو غرمنہ پیش ہویا ہے انہوں حضرت مختار نے آکھے پر دس سکی کی تے اوہ ساکیا میں تیر اندازہ دا استادہ جنہیں تیر اندازنے میرے شاگردنے میرے شاگردنے شاگردنے میرے کوئی چھے تیر سن جدو میں کربلا والٹو رہے ہیں چھے اوہ سن جڑے ہیوانہ نو مار کے شکار کری دے میں نو شمر رہا کیا رستج شکار کر ترہے تیر میرے شکارتے ضائع ہو گیا شکار نہ ہویا میں سمجھے آپ بات شغول نہیں ہیں میں شکار نہ کر رہا جنہی میں گل کر رہے ہیں میرے کوئی کتابہ موجود ہے میں شکار نہ کی تا ترہے بچ گئے اوہ میں کربلا چلائے لیں حیثڑو حیوانہ لے میں استعمال کی تینے کربلا حضرت علیہ سگر کا جڑا گنا سینا اس حیراتے نہ کائلات کسے تیر بنایا ہی نہیں گئے دے بار مماریا جائے گا کوئی دے بچے تے جنگا چاہوں دے ہی نہیں صدقہ جانا اب آدھ رہو وہ اندھر تینے تیر میں کربلا جی استعمال کی تینے دو میں دسنے نے تو ایک نہیں دسنا وہ کہنے لگا میں پوچھنے نے مختار کہنے لگے دس کہنے لگا پہلا تیر جدو عباس نے مشک سہر لی ہے اوہ دو عباس سعید نے منوکش ہے کہ پانی تڑ گیا تیک کوٹو بھی کسے پی لیا نا پنو آشم چاہوں اوہ سے سانو سارا نا مکاشر نا ہے اے مار تیر اوہ سے کہا اوہ تیر میں مشک جماریا حضرت عباس سالی مشک پانی لڑ گیا دجا اوہ سے کہا دجا جدو حضرت امام حسین نے سخت حالہ کی تنہ ظلفکار کٹ گئے عمر صادم نے کہا بچتا کوئی نہیں اجھے ہونو کچھ کر اوہ سے کہا اوہ سے کہا اوہ تجا تیر حسین علیہ السلام دی پیشانی چھوائے کیا بات ہے تیسرا تیر اوہ سے کہا اوہ سے کہا میں دسنا نہیں اوہ سے کہا میں پوچھنا ہے اوہ سے کہا میں نہیں دسنا میں نمار نہیں تو مار جڑ انہیں کہا مارنا نہیں آبان پھڑیتے آبان اس خنجر لائے کے آب کٹ دیتی اوہ سے کہا دسنا اوہ سے کہا نہیں دسنا دو جیبان کٹ دیتی جدو دو بے بام اکٹیاں گئی ہیں اوہ دو ایک بے غیرت تنگ ہو کے کہنے لگا دسنا اوہ سے کہا کتھیں مارے اوہ سے کہا اوہ سے مارے ہیں جتھوں جگہ چمک رہے ہیں میں سمجھا جو میں تلوار ہے کیونکہ اوہ سے چمک نگل دے سی لیکن تا رسول چل تلوار دی چمکنے سی اوہ ادیہ سگر تے گلے دی سفید تی اتنا سفید گلہ سی اوہ سفیدی ہے جو میں ہو تیر مارے آئے ترہے ہو جی ان لوک کا سام اوہ انسان ہمیں سے ماری دا اوہ میں مارے آئے اوہ جو دو من نگلے ہو تو انہوں میں مطمئن کنا اے خرملا دے ہون دے دفن میں کہ جنہوں زندگی جو میں تیر مارے آئے اوہ اس رہی سمجھو جی میں ہو جی دو من دی کوئی شاید ایک بھئی بس بس ہے سن لے سن لے پھر سننا خرملاک ہے جنہوں میں زندگی جو تیر مارے آئے اوہ اس رہی سمجھو جی میں ہو جی میں بندی آن دے پہاڑ مصابدہ پہ آئے آن دے اوہ سے کہ جنہوں میں تیر مارے آئے اوہ سے سمجھو جی میں دو من وزن اوہ سے بندی تجاہ پہ ہیں انہیں لفظ استعمال کیتے ہیں تیر دو من دا نہیں راضی ہو سار اٹھاؤ یا مطمئن ہو نا یہ دا مطلب طریقہ بیان گرن تو ہے طریقہ صدقہ جام طریقہ بیان گرن تو ہے گل صرف حرملا دیئے جنہوں میں تیر مارے آئے نوہ جنہوں میں تیر مارے آئے نوہ جوان مطمئن ہو رہے نا جنہوں میں تیر مارے آئے اس طرح سمجھو جوہے ہو دیتے کوئی دو من دی شاید دیکھ بندی بس ہے یہ جھرملا اکھیا یہ میری لفظ دو من دا ٹھیک ہے جنہ ایک گلدہ جواب دوسری گلدہ جتھو میں نوٹان کیتا رہے وہ بھی سر لو اگر کسے زاکر نے اگر نہ کیے کہ ترائے بندے انہوں نے پوچھا اگر تسی کہوڑا تو میں کہوڑا تو علیہ کیا میں نکاز آتا کہ تسی زناز آتے ہو یہ پایا ترائے پچھ یہ گلگلت ہے کوئی نہیں یہ بھی جہالت ہے یہ دے جنا بندہ ہے نا جتا نا سبیر بن عوام بن خویلدے ایک خویلد حضرت خدیجہ تلقبراد اپرائے او دائے پتر نبی دی فپیدہ پتر نبی دی فپیدہ حضرت حضرت صفیہ ابن بنت عبد المطلب حضرت حمزہ دی پہن حضرت صفیہ او دی شادی ہوئی سی حضرت خدیجہ دے پرانا عوام بن خویلد انہ بچوں بچہ ہویا جدا نا زبیر اے زبیرے جنا بی بی آئیشہ نا جنگ جمل چاہے اے زبیرے جنہی حضرت علی دی بیعت توڑی ہے اے زبیرے جنہی حضرت علی نے جنگ جمل چاکیا تو آپنا ہوکے حاکدہ ساتھ چھٹ گیا سیر جو پھو کیوں گا ہر گلتے نارے مار نارے ہو سیر جو پھو عزیز آنے گرامی قدر اے زبیر حضرت رسول اللہ دی سکی فپھیدہ پتر ہے حضرت حمزہ دی پہنے حضرت عبد المطلب بھی بیٹی ہے نبی دی سکی فپھی پھر اے حضرت محمد دی فپھیدہ بیٹا بھی ہے اور حضرت سرکار دوالم دی خالہ دا بیٹا بھی حضرت آمنہ دا بھی رشتہ دارے حضرت آمنہ بلومی لیکن سب تو بڑی باتے ہوئے کہ یہ بیٹا ہے حضرت رسول خدا دی فپھیدہ پتر ہے جدا نا زبائر ہے اے جمل حضرت عیشہ دا ساتھی ہے روے اے حضرت عبد المخالف ہے روے اس بیعت توڑی ہے روے اے حق تے نہیں سی نہ ہوئے اے دوزہ گھج بھی تر جائے تے زنا زیادہ نہیں کس نے نبی دی فپھیدہ عربہ ہوگا ہے زبانہ نو کنٹرول کیتا جائے تاکہ حق بیانی کیتی جائے اور توہین رسالت پہلو نہ نکلے ٹھیک ہے جناب پھوڑ پڑو سروات میں روایت پڑھو روایت پڑھی ہے ماتہ مالی دورائے تجھ پرکھو گے اب پرکھو گے نا وہ یار دورائے تجھ پرکھنی مجھے روایت نو دورائے تجھ پانا نہیں جھے پانے نا اے روایت کہتے جائے کہ ایک بندہ چار وجہ مورم شروع کرتا ہے تر آدمی یارہ مجھے مقادمت ہے پھئی لا مورم کراچی پڑھتا ہے دوجہ سرکو دیا پڑھتا ہے تری جہا تاموں کے درویش کے پڑھتا ہے چوتھا باجرہ گڑی پڑھتا ہے بانیوہ پنڈی جا پڑھتا ہے تر آدمی شاہ کو توسا ہوں وہ سمجھاؤں دیجئے اے روایت ہوئے اے پایا اے دورائے تجھے اے روایت ٹھیک نہیں میں روایت پڑھنے لگا انہوں در پایا اے دورائے تجھے بھی لکھنا جہاں پندہ نے ماتم پوچھ رہے ہیں انہوں دے واسطے پڑھ رہے ہیں شبرین اومانی سیرت النبی ایک کتاب کالجہ چھ موجود ہے سکولہ چھ موجود ہے وہ بچے جہاں روز میں نوان دنے کہ ماتم دسنا جے اپنے دوستان دسو لیبریری چھو مل جائے گی ان کے ساتھ لیبریری میں شبرین اومانی باب احد لفظ لفظ سننا تو مکمل مجلس آن حضرت مدینہ میں تشریف لائے کتوں احد چھو ستر شہید ہو گئے آن حضرت مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدہ تھا سارا مدینہ بولو جی بولو ماتم قدہ تھا ماتم قدہ کی نام صویرے سارا شاہ کوٹ بولو بولو ماتم قدہ ہونے نا جدھر جاؤ گے ماتم ہو رہا ہو رہا ہاں پھر بھی فرق ہوئے گا جلوس جتے ہوئے گا ہوتے ماتم ہوئے گا پر میں ملے نہیں ہوئے گا لیکن مدینہ پورا ماتم قدہ تھا آپ جس طرف سے گزرتے ہیں گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں جس طرف سے گزرتے ہیں ادھر سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں میں کتاب کو رکھی ایک لفظہ بھی مبالگہ کروں کہ قابل مزمتہ قابل لانتہ اگر ایک لفظہ بھی